اے وہ پڑتی تو کیا ہوتا عورت آزان نہیں دے سکتی کیوں نہیں دے سکتی کیا وجہ آواز باہر نہ نکلے شریعت نے منہ کی ہے عورتوں کو یہ بات کہی جائے نا کہتے ہیں یہ مولوی جو ہیں یہ ہمیں لفافے میں بند کرنا چاہتے ہیں یہ بات کہی جائے وہ نراز ہو جاتی ہیں اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے شہروں کے اندر عورتیں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی ہم نے اپنی مرضی کہتی لیکن ہم اپنی بینوں کو تو سمجھا سکتے ہیں ہم اپنی بیوی کو تو سمجھا سکتے ہیں اپنے گھار کے اندر رہنے والیوں کو تو سمجھا سکتے ہیں وہ خدا کی بندیوں مرد مر جائے اس کے لئے شریعت مطارہ نے تین کپڑے رکھیں اگر عورت مر جائے مرنے کے بعد بھی پانچ کپڑے رکھیں کیا وجہے کہ مرد کے لئے تین کپڑے اور عورت کے لئے پانچ کپڑے شریعت مطارہ یہ سمجھانا چاہ رہی ہے اے عورتو فکر میں یہ بات رکھو جہاں تمہارا جانا ہو رہا ہرانکہ مر چکی ہو مرنے کے بعد قبر میں جاؤگی وہاں پر خدا کے ملائکہ ہوں گے اللہ کی ذات مردوں کی نسبت تمہیں زیادہ کپڑا دے کر تمہارے سطر کو اور زیادہ پختہ کرنا چاہتا ہے تم دیس میں جا رہی ہو وہاں ملائکہ سے ہی تمہاری ملاقات مقصود ہو رہی ہے تو لیکن رابط تمہارے لئے وہاں بھی زیادہ پردے کا احتمام چاہتا ہے اور تم کو ہو کہ ہمارا جسم ہماری مرضی تو کتنی بری بات ہے ماشاءاللہ ہمارے دیاتوں کی عورتیں نہیں ایسی بات کرتی لیکن آل رونڈر ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں اپنے حق کے لئے جتنے جتن ہو رہے ہیں آج میرے بھئیر میرے بھائی شریعت یہ کہتی ہے کہ عورت گھر میں بیٹھی ہو بارے سے کوئی بادمی آ جائے وہ دروازہ کھٹ کھٹ آئے وہ کہے کہ تمہارا خامد کہاں گیا میں خامد کا دوست آیا ہوں اسے ملنے کے لئے آیا شریعت کہتی ہے کہ اس آنے والے غیر محرم مرض سے عورتہ محبت کی بولی میں آرام سے نہ بولے بلکہ انتہائی سخت اور کرخت آواز میں بولے تاکہ آنے والے کے دل میں ذرہ برابر بھی کوئی حسرت انگڑائی نہ لے اتنا سمجھاتی شریعت کہتی ہے عورتوں نے اگر قدموں میں پازے پہنی ہو وہ گنگریہ ان کے لئے تو جائز ہے وہ گنگریہ پہنی ہو تو وہ قدم رکھیں تو وہ اگر سمجھتی ہیں کہ یہاں مرد بھی ہیں تو اتنی تیزی سے نہ رکھیں کہ وہ مردوں کو گنگریوں کی آواز سنائی دے اب وہ عورت کی آواز تو نہیں ہے تو وہ گنگریوں کی آواز ہے لیکن شریعت اس وجہ سے منع کرتی ہے کہ کسی آدمی کو ان گنگریوں کی آواز سن کر اس عورت کی چال کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ قدم کیسے رکھتی ہے آؤ میرے ویر میرے بھائی اپنی زندگی کی اندر ان نظاموں سے محبت کریں جو نظام میرے نبی کریم نے جیئے میرے دوستو ہم نے مجنو کی پارے میں پڑا مجنو کسی حرن کو پکڑ کر لائا اس کی آنکھوں پر بوسے دے رہا تھا کسی نے سوال کیا مجنو او کیا وجہ ہے تو ہرن کی آنکھیں چوم رہا ہے کہنے لگا لوگ ہرن سے مجھے پیار نہیں ہرن کی آنکھیں میری لیلہ سے مشابت رکھتی ہیں اس کی آنکھیں لیلہ کی آنکھوں جیسی ہیں آ میرے ویر میرے بھائی تیری میری زندگی کی اندر ہمارے دوستور بھی ایسے بن جائیں ہم وہی کام کریں دنیا سوال کریں ایسے کیوں کر رہے ہو ہم کہیں یہ میری عادت نہیں یہ میرے مدینے والے کی عادت ہے یہ میری مرضی نہیں یہ میرے مدینے والے کی مرضی ہے جب یہ معاملہ ہوگا میرے ویر اللہ کی قسم پھر ہمارے گھار جنت نظیر بن جائیں ہمارے گھار جنت نظیر بن جائیں حضور نے شادی کا حکم دیا شادی کرو حالانکہ عیسائیوں میں یہودیوں میں ہندوؤں کے اندر بھی یہ معاہل پایا جاتا ہے ان میں جو لوگ آپ نے آپ کو اللہ کی قربت کا ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ شادی سے دور بھاگتے ہیں ان کا نظریہ یہ ہے عورت سے شادی کرنے میں بندے کا من پلیت ہو جاتا ہے بندہ اس نیج کا فقیر نہیں ہو سکتا لہٰذا وہ جنگل کی زندگی میں رہ کر سادھوں جیسی زندگی جس کو رہبانیت کہتے ہیں اس کو پسند کرتے ہیں چلے جاتے ہیں جنگلوں میں وہاں ماتے ٹکاتے رہتے ہیں سجدے کرتے رہتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑی ریاضت کر رہے ہیں بہت بڑی نیکی کر رہے ہیں لیکن شریعت میں ذرا خیال کی دیئے شریعت مطارق کی جامعیت کی جانے میں خیال کی دیئے شریعت نے بتایا کہ لوگو بندے کو بھوک لگ جائے بندہ روٹی کھا لیتا ہے انسان کو پیاس لگ جائے پانی پی لیتا ہے انسان کو نیند آ جائے بستر بچھا کر اپنی کلائی کو سرحانہ بنا کر ٹیک لگا لیتا ہے اس کی نیند پوری ہو جاتی ہے اسی طرح اندر انسانی خیالات شہوانی طاقتیں موجے مار دیئے انسان کے دل میں خیالاتیں کسی پر نظر پڑے لیکن خدا کی قسم شریعت متحرہ باہیا بنانا چاہتی ہے میرے نبی کریم نے فرمایا دنیا والوں نکاح ضرور کیا کرو یا رسول اللہ کیوں فرما ان نے کہا سننا تیفا من راغبان سننا تیفا لیسا من نی اس نکاح کیا کرو حضور نے فرمایا نکاح کیا کرو نکاح میری سنت ہے بولو نکاح میری سنت ہے یا رسول اللہ جو نہیں مانتے جو کہتے ہیں کہ نکاح نہیں کرنا ہم نے بڑی قربت اختیار کرنی ہے ہم اللہ اللہ کرنے والے ہیں ہم بڑے درویش ہیں شادی نہیں کرتے حضور نے فرمایا جو اس نکاح کو نہیں مانتا وہ ہم میں سے نہیں ان نکاحو سنتی فمن راغبان سنتی فلیسا من نی فرمایا پھر وہ ہمارا تو نہیں ہے جو اس کی مرضی ہے وہ کرے جو اس کے مرضی میں آتا ہے وہ کرتا رہے ہمارا تو وہ ہے جو ہماری ماننے گا یا رسول اللہ شریعت میں کیا ہے کہ نکاح کیا جائے لوگو ایک نظر رسول اللہ کی جانی بھی دیکھ لو ہم تو ایک شادی کر سکتے ہیں دو شادیاں کر سکتے ہیں خدا کا قرآن کہتا ہے فن کے خوم ما فاب لکم من النسائ مفنا و سلسا و ربا او لوگو ایک شادی کرو ایک سے جی نہیں بھرا دوسری کر لو دوسری سے دل نہیں بھرا تیسری شادی کر لو چوتھی کر لو لیکن آگے فرما فَإِن خِفْتُمْ اللَّهَ تَعْدِلُوْ فَوَاهِدَا اگر یہ بھی خیال ہے یہ در ہے کہ ان کے درمیان میں عدل نہیں کر سکوں گا ان کے درمیان میں مساوات قائم نہیں رکھ سکوں گا پھر فرمایا فَوَاهِدَا پھر ایک کی چنگی شریعت ہے قرآن ہے اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک کیا لیکن اجازت دے دی نے شریعت نے اگر شادیاں بندے کی اللہ کی قربت میں آرے آتی ہیں لوگو میرے نبی کریم کو گیاران شادیاں میرے رب نے کرنے کا حکم دیا کیے ہیں حضور نے حضور کی اتنی بیویاں سرکار نے شانیاں کی آؤ میرے دوست اپنی زندگی کے نظام حیات کو اس جانب موڑ لے جائیں جس طرح میرے نبی کریم چاہتے ہیں جہاں میرے حضور کی چاہتے ہیں میرے ویر جب یہ معاملہ بنے گا پھر ہم اپنی حسرتوں کو زبا کر دیں گے اپنی خواہشات کا گلہ کاٹ دیں گے اسی دن سے مدینے والے کے نوکروں میں شابل ہو جائیں گے یہی بات ہونی چاہیے نا کیوں کہ سر ہے صدقہ نبی کا اتارنے کے لیے بولیے ناصر ہے صدقہ نبی کا اتارنے کے لیے یہ زندگی ہے محمد پیوارنے کے لیے یہ زندگی ہے محمد پیوارنے حضور کے صحابی تھے یہ لنگڑے تھے ان کا نام تھا عمر بن جمع بولیے کیا نام تھا لنگڑے صحابی تھے یہ جنگ پدر میں لڑنا چاہتے تھے لیکن کسی وجہ سے نہ جا سکے جنگ اوہو تین ہجری میں ہوئی یہ بھی حضور کے ساتھ اوہو دگے اندر عرض کرنا لگے یا رسول اللہ اگر میں شہید ہو جاتا ہوں مجھے کیا ملے گا کیا ملے گا حضور نے فرما تو یہاں سے قدم اٹھائے گا دوسرا قدم سیدھا جنت میں ٹکائے گا ان کے ہاتھ میں تھوڑی سی خجوریں تھیں مٹھی میں مٹھی میں سے خجور تنکالتے موں میں ڈالتے کھا رہے تھے نا ادھر حضور سے بات بھی ہو رہی تھی یا رسول اللہ اگر میں شہید ہو جاتا ہوں تو پھر مجھے ملے گا کیا حضور نے فرما جنت صحابی نے یہ سنا وہیں خجوروں کو پھینک دیا کہنے لگے یا رسول اللہ اگر یہ بات ہے اتنی جنت قریب ہے کہنے لگے یہ دنیا کی خجوریں میں نے کیا کرنی ہے جا کر سی ہی تھی جنت کی خجوریں گھاؤں گا میرے دوست میرے بھائیوں ادھر وہی حضرت عمر بن جموع ہے جنگ کی اندر گئے شہید ہو گئے میرے نبی کریم نے فرمایا عمر بن جموع جنت کی اندر پہنچ گئے ہیں آؤ آؤ میرے بھائیوں بس تقریر میں نے ختم کر دیئے اپنی زندگی کا کوئی ضابطہ بنائیے ان کو مبارک دیجئے جنہوں نے اپنے اس خوشی کے موقع پر اپنے نبی کو یاد رکھا ہے یہ وقت سارے گزر جائیں گے اچھوں کے بھی گزر جائیں گے مارے لوگوں کے وقت بھی گزر جائیں گے لیکن اند اللہ وہی عزت والا ہوگا جس نے اپنے نبی سے جتنا زیادہ لگا اور رکھا ہوگا آئیے اپنی زندگی کی اندر یہ موڑ لے آئے اللہ تعالی ہمیں فکر عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اللہ تعالی اس ہمارے جوان بھائی جناب مبشر رسول کو عمر دراز عطا فرمائے اللہ تعالی ان کے والد کی خیر کرے جنہوں نے انہیں ایسی خوبصورت تربیت دی ہے اور اس بچے کے دل ماشاءاللہ اللہ تعالی ان کی زندگی دراز کرے یہ یقیناً ماسٹر غلام رسول صاحب کی تربیت کا اثر ہے اور یہی چیزیں انسان کو کمال تک لے جاتی ہیں اپنی اولادوں کے رگو پہ میں ان کے دل گردے میں حضور کی محبت رچاؤ بساؤ بزرگ کہتے ہیں علمو اولادکم محبت رسول اللہ لوگوں دنیا سے مر جانا ہے اولاد کو اور کوئی ورسا دو نہ دو لیکن ان کے سینوں میں رسول اللہ کی محبت ضرور چھوڑ کر جاؤ اللہ تعالی میں سمجھتا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ ادائیت پہ اَسْسَلَامِ سَبْزِ گُمْبَدْ کے مقیم اَسْسَلَامِ رَحْمَتَ لِلْعَالَمِينَ یا الْبَلَاغِ یا الْبَلَاغِ صدقہِ اَلِي رَسُولِ یہ سلامِ اَسْسَلَامِ 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 تَشْرِیف رَقِيهُ شکل تَشْرِیف رَحْمchien اَسْسَلَامِ اَسْسَلَامِ سلامی اَسْسَلَامِ اَسْسَلَامِ راہیمین ہمارے پروردگار آج ہم جس عزیز جس چھوٹے بھائی کی شادی کے موقع پر یہاں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت کے حوالہ سے سرکار کے دیوے ذابطے کے حوالہ سے گفتگو کر رہے ہیں مالک و مولا اس گفتگو کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف کبال عطا فرما ہم جتنے لوگ اسما فلپا کے اندر نائے مالک و مولا ہم سارے لوگوں کو بالعموم اس کی برکات سے مالا مال فرما اور بالخصوص اخص الخاص ان برکات سے جناب ماسٹر غلام رسول صاحب اور ان کے فرزند ارجمن جناب محمد مبشر رسول کو مالا مال فرما مالک و مولا اپنے پیارے محبوب کے تصدق سے اس ہمارے عزیز کی عزت رزق میں برکتیں عطا فرما مالک و مولا جہاں اس کی شادی کا بندھن باندھا جا رہا ان کو اس بچے کے لیے وفادار بنا اور اس بچے کو ان کے لیے وفادار بنا مالک و مولا بہمی دونوں گھروں کو آپس میں ایک دوسرے کی عزت ایک دوسرے کی عابرو کا خیال رکھنے والا بنا ان کا یہ بہمی تعلق اس کو اور زیادہ تقویت اور استحقام عطا فرما مالک و مولا ان کے والدے گرامی کی عمر کو دراز فرما انہیں صحت والی زندگی عطا فرما کے والدین کی خیر فرما مالک و مولا ان کے خاندان سے فوت شدہ لوگوں کو جنت الفردوس میں علمہ قام عطا فرما جتنے احباب دور و نزدیک سے آج کی محفل پاک میں تشریف لائے تمامی احباب کی دلی نیک حسرتوں کو نیک تمناوں کو پائے تکمیل تک پنچا مالک و مولا ہمارے گناہوں کی ہمیں معافی اتا فرما سغائر کا باہر جو ہم سے سرزد ہوئے مالک و مولا تو معاف فرمانے والا ہے اپنے پیارے محبوب کے معافلے ملاد کے تصدق سے معاف فرما ہم لوگوں کو مرتے دم کلمہ شہادت نصیب فرما جن لوگوں کے والدین زندہ ہیں ان کو خوبصورت جینے والی لمی زندگی آتا فرما اور جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان والدینوں کی قبروں کو منور مؤتر اور معامبر فرما بھرے گاؤں کے اندر سارے لوگوں کی خیر فرما اگر کوئی بندہ بیمار ہے تو اس کو شفاہ آتا فرما میں ہمارے پروردگار ہماری اس دعا کو درجہ منظوری اتا فرما یہ ہمارے عزیز مولانا محمد ساکب صاحب مالک و مولا ان کی عزت میں علم میں فضل اور کمال میں برکتیں اتا فرما ہماری اس دعا کو درجہ منظوری اتا فرما جو کچھ مانگا ہے وہ بھی اتا فرما جو کچھ نہیں مانگ سکے وہ مالک و مولا تو تو خوب جانتا ہے اپنے غیب کے خزانہ سے اتا فرما وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَىٰ سَيِّدِ بَرْسُلِ وَخَاتَ مِن نَبِّيِّينَ وَالَىٰ آلِهِ وَاسْقَابِ اجْمَائِينَ مِرْحَمَتِ كَيْا عَرَىٰ مِرْحَمَتِ كَيْا عَلَىٰ